صبحی رکنے پنجاب اسمبلی جلیل شرق پوری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی علاقے کے نمائندے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے مناسب نہیں سمجھا تھا اکثریت نے مجھے زلان عظم بنا دیا لیکن میں ان کا بھی ناظم ہوں ان کے لیے بھی میں نے اپنے چیزوں کو دیکھنا ہے تو باہرحال میراج یہ ایک مزاج آج کا نہیں ہے شروع سے ہے ووڈ میں سمجھ دو دینا چاہیے اپنے ضمیر کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اور کام کرنا چاہیے سب کے لیے برابری کے ساتھ ووڈ کسی نے دیا ہے یا نہیں دیا سب کے ساتھ برابر رویہ ہونا چاہیے یہ کس پارٹی کے ڈسپلن میں یہ لکھا ہے جی آپ نے چین منسٹر کو نہیں ملنا اگر مخالو پارٹی کا ہے یا پرائیم منسٹر سے ملاقات نہیں کرنی اگر وہ اپنا مخالو پارٹی کا ہے اگر تو کسی پارٹی کی ممبرشپ میں یہ لکھا ہو کہ اگر آپ ہماری پارٹی کے خلاف مزیراعظم ہوگا ہماری پارٹی کے خلاف چین منسٹر ہوگا تو آپ نہیں مل سکتے پھر تو بندہ کیسے تھے جب آپ نے یہ سائن کی ہوئے یہ تو کسی پارٹی کا منشور نہیں ہے دیکھیں جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ تو ایک دوست کا ایشو تھا جائز ایشو تھا اس میں بزدار صاحب کی ہیلپ چاہیے تھی تو گورنر پنجاب چوزی سرور صاحب سے ہمارے ایک برادری ٹرنپ بھی ہیں دوستی بھی ہے میں نے گورنر صاحب کو ارز کیا کہ یہ ایشو ہے انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب سے میں آپ کا ٹائم بناتا ہوں آپ انہیں ملیں تو بزدار صاحب سے ملا تو وہ ایکسٹرا آرنری میرے سے محبت کا اظہار کیا انہوں نے اور اس کی وجہ حضور شیر روانی رحمت اللہ علیہ سے ایک نسبت کی وجہ تھی تو جو بیورو کریٹ سے وہ بھی کہنے نے کہ یارہ آپ کا تو بہت زیادہ انہیں احترام کیا ہے بہت زیادہ آپ سے محبت سے ملے ہیں تو اس طریقے سے ایک پیار اور محبت کا رشتہ شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں کئی دفعہ ملا ہوں اور پارٹی نے اسے بلایا کہ آپ کیوں ملے ہیں فلان کیوں ملے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں میں ملا ہوں کسی کام کی وجہ سے انہوں نے کہا اچھا آئندہ نہ ملنا میں نے کہا نہیں میں جو پرامس نہیں کرتا اگر آئندہ مجھے جانے کے ضرور پڑے کہ میں آئندہ بھی جاؤں گا اس میں کوئی پارٹی فائلیشن نہیں ہے اور اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے نہیں حکمت حملی یہی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے چار رہے ہیں اپنے علاقے کی نمہندگی کر رہے ہیں میمبر سبائی اسمبلی ہوں اور میں کام کر رہا ہوں نہیں وہ ایزٹس ہے دیکھیں اگر وہ میرے سے پیار سے ملتی ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں اس میں کونسی غزے وڑی بات ہے جب تک وہ وزیر اعلی پنجاب ہیں نہیں نہیں کوئی چھوڑنے کے وجہ نہیں ہے اختلاف رہے ہو سکتا ہے کوئی چھوڑنے کے وجہ نہیں ہے بلکو قائد ہیں لیکن ہمارے قائد ہیں اگر انہوں نے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو اس وقت پھانسی دے دی تو ہم سمجھتے ہیں وہ ایک غلط اس گورنمنٹ کے اندر ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی اختلاف ہو گیا اس ایشو کے اوپر ہمارا دل دکھا اکثر مذہبی لوگوں نے ناپسند کیا تو ایسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اختلاف رہے ہو سکتا ہے اور جمہوری کلچر کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عامریت کے خلاف ہیں تو ہر پارٹی اپنے اندر عامریت پسند کرتی ہے تو پھر یہ تو بات نہیں چلتی ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیکنون نے جو روئیہ اختیار کی وہ عامریت والے روئیہ ہیں میں سمجھتا ہوں غیر مناصر غیر مناصر روئیہ ہیں رانہ سناللہ صاحب قابل احترام ہیں رانہ مشہور صاحب قابل احترام ہیں لیکن چوہ وہ انداز اختیار کر رہے ہیں ایک نکال دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نوٹس نہیں لینا چاہیے دیسی باتوں کا اگر انہیں پتا چلے یہ فلاں بندہ مر رہا ہے تو کہہ دیں بھئی ٹھیک ہے اس کا ایشو کا مل لیا اس نے اگر انہیں پتا چلے جی میاں جلیل شرک پر جی تو یہ کہہ دیا جی نواز شریف صاحب کا یہ بیانیاں مناسب نہیں ہیں تو کہہ دیں جی اس کی ایک رائے ہیں جی دیکھیں پارٹی اگر عثمان بزدار صاحب کی کسی غالطی کے اوپر نو کنفیڈنس لے کے آئے گی تو میں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کروں گا اگر ان کے غالطی ثابت ہوگی اور اگر کوئی غالطی نہیں ہوئے گی اہمیں سیاسی محول کے لیے ہے تو پھر میں اپنی رائے دوسری بھی رکھ سکتا ہوں نہیں دیکھیں تحریکی انصاف کے ساتھ میں چھ سات سال کام کرتا رہا ہوں سب کو پتا ہے اور میں نے پہلا الیکشن لڑا مسلم لی نون کے اوپر اور دل سے لڑا اور میاں صاحب سے ہمارا ایک محبت کا رکھتا ہے ذرا ناظر میں ہوا غیر جماعتی الیکشن میں لیکن مسلم لی نون کے ساتھ میرا ریلیشن رہا کوئی میری پارٹی وائلیشن نہیں تھی اور ذلی قیادت کی مشورے سے میں نے الیکشن لڑا پوری مسلم لی نون نے مجھے ووٹ دی ہے اس کے بعد پارٹی کے اندر ایسے حالات ہوئے کہ جو ہمارے علاقے ذلے کے حد تک ایسے حالات ہوئے کہ میرا ادھر کام کرنا تھوڑا ناممکن ہو گیا اور میں نے خموشی اختیار فرمانے جب خموشی اختیار کی اور میں کاروباری مسروفیات میں چلا گیا تو خان صاحب نے لندن میں مجھے کنویس کیا کہ نہیں نہیں آپ کو کام کرنا چاہیے آپ کو ادھر آنا چاہیے تو خان صاحب کے ویژن کے ساتھ میں ساٹیسفائیڈ تھا اور میں نے تحرکی انصاف کے ساتھ کام شروع کر دیا لیکن الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور ابھی پھر دوبارہ اگر مسلم لی نون نے مجھے محبت کے ساتھ کنویس کیا رانہ تنویر صاحب ہمارے ایم این نے ہیں انہوں نے کرویس کیا کہ نہیں نہیں آپ کو سبائی سمبلی میں آنا چاہیے ایم این نے کہا الیکشن لانا ہے وہ لڑیں تو اللہ کے لوگوں نے کہا بھئی اتنے محبت سے کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے تو باہرحال میں نے ان کا احترام کیا اور میں نے ایکسپٹ کیا اور الیکشن لڑا اللہ تعالی نے کام جا بھی دی رانہ تنویر صاحب ایم این ہے میں ایم پی ہوں تو ابھی مسلم لی نون کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں اختلاف رائے جو ہے وہ ہوا ہے کال بھی کسی اور بات پہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ پارٹی کے اندر نہیں رہے اور یہ کھولا تل ہونا چاہیے ایسی چھوٹی باتوں کے اوپر نوٹس بھی نہیں لینا چاہیے ابھی کوئی پارٹی رحمہ ایسے ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں اور بیٹ بچاؤ اور ماننا تو دبارہ سبحال کرنے کے حوالے سے نہیں کچھ جو ہمارے کامن دوست ہیں انہوں نے ضرور رابطہ کیا کہ آپ ایسا بیان نہ دیں یا ایسی نہ کریں میں نے کہا بیان پہلی بات کوئی خلط نہیں ہے اگر مجھے غلطی محسوس ہوگی تو میں ایکسکیوز کر لوں گا تو خلط نہیں ہے تو میں اس پر کیوں ہیزیٹیٹ کروں اور جو رہنہ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ کر رہے ہیں یا کوئی اور مائنڈ کر رہے ہیں میں سمجھے ان کی بھی زیادتی ہے ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کی گفتگو سے ایک چیز کا زیادہ ہوا کہ آپ کی اس میں محبت زیادہ دومینیٹ ہے نا کے پارٹی نہیں نہیں پرنسیبل زیادہ دومینیٹ ہے پرنسیپلی پارٹی کی کون چیزیolnیئی ہے اس کے اندر کے بزدار صاحب سے ایک ریلیشن ہے اور پرنسیپلی اس میں کون یہ وائلیشن ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا یہ ایک فیصلہ غیر مناسب ہے تو میں اکیلا کہتا ہوں کہ نہیں میں سمجھنے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ٹکراو والی پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک اختلاف رائے ہے اختلاف رائے کو ہم جمہوریت کوبسن کہتے ہیں تو مجھے بھی حق دے کہ میں اپنی پارٹی کے اندر رہ کے اپنی پارٹی کے کسی فیصلے کے ساتھ کہہ سکوں کہ یہ فیصلہ غیر مناسب ہے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ جو کار رہے ہیں یہ غیر مناسب ہے ٹھیک نہیں ہے تو یہ بیانات نہ ایسے نہیں میں نے کہا میڈیا اگر مجھے سے پوچھے گا ابھی تو پھر میں انہیں کیا کیا کہوں گا میں وہی کہوں گا جو میرے دل کی بات ہے جو میرے ضمیر کی بات ہے تو اگر نہیں پوچھے گا تو میں تو خود جا کے بتانے کی اتیار نہیں ہوں آپ کے ہر دل عزیز دوست بزدار صاحبی اسلام بات میں آپ کی تشریف لائے میں در ملاقات کا ٹائم پر ہے نہیں میرے علمیں بھی نہیں ہے یہ تو سنانہ پروگرام ہے مسجد کے اندر اور ہر سال ادھر ایسے پروگراموں میں حاضری ہوتی ہے تو پھر ہمارے قائد نے ہمارے قائد نعرہ دیا ہوئے کہ مجھے کیوں نکالا وہ نعرہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں نہیں اسلیفہ میں تابت ہوں اگر میں بات زنوٹ ہوں اگر میں سیٹیس فائیڈ ہوں تو میں اسلیفہ کیوں دوں بہرحال اس میں میں تو کچھ تفسرہ نہیں کر سکتا یقینا کچھ لوگ میاں صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے لیکن جو عوام میں میں نے دیکھا ہے لیکن ہم پھرتے ہیں جب سے چھ سات دن سے میڈیا میں بات چار رہی ہے ہر بندہ بات کرتا ہے لیکن مجھے ایک بندہ نہیں ملا پابل میں سے جس نے میاں صاحب کے اس سخت فیصلے کو پسند کیا ہو سب کہتے ہیں میاں صاحب نائس آدمی ہیں محبت والے آدمی ہیں لیکن یہ کیا وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اور مجھے تو جو بھی ملتا ہوں کہتا ہے نہیں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ صاحب ایک اور چیز ہے آپ کی محبت ہے میاں صاحب سے جیسے ہر بھی ہو رہا ہے لیکن اس محبت کو جب ان کو جرے نظر آ رہا ہے بات سائنس سے ان کو جانت سوچ کر انتقام کا نشانہ اور نظر آ بھی رہا ہے انتقام ہی دیکھیں نہیں وہ جو ایشو ہے میں ارز کرتا ہوں وہ جو ایشو ہے میں جب زلہ ناظم تھا ایمین نے تھا یا اس سے پہلے بھی نیب کو میں نے کبھی اس معاملے میں تسلیم نہیں کیا کہ نیب کو کسی کو گرفتار کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کسی بندے کو اختیار کرنے کا گرفتار کرنے کا نیب کو اختیار نہیں ہونا چاہیے مقدمہ بنائیں جرم کو ثابت کریں عدالت ملے جائیں اور عدالت اگر سزا دے دے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے بھلا وہ کوئی بھی ہو لیکن یہ کچھ طریقہ نہیں ہے کہ ایک لیٹر آف اپوزیشن ہے حمزہ صاحب کو پکڑ کے اندر ڈال دیا شہباز شیف صاحب کو اندر ڈال دیا علیم فانگ کو اندر ڈال دیا اور اسی طرح وہ سپیکر سند اسمبلی تھے ان کو پکڑنے چلے گئے تھے تو نیب کو اتنا موز اور بھوڑا مت بنائیں یہ قانون کے اندر امینڈمنٹ آنی چاہیے یہ قانون جب بھی بنا خلط بنا تھا